بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عرفان یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوہ ماسٹر سسٹم ٹیکنالوجی آج اس ویڈیو میں ہم ایم ایس ورڈ دوہزار دس کے بارے میں گفتگو کریں گے ایم ایس ورڈ دوہزار دس کیا ہے اس میں آپ ٹیپنگ کے مطلق کام کر سکتے ہیں آفس میں ہونے والے کارگزات تیار کرنے والے کارگزات تیار کر سکتے ہیں سی وی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ بک بنا سکتے ہیں ایک بک بنا سکتے ہیں اگر زیادہ بک بنانی ہوں تو ایم ایس ورڈ بھی اس میں بہت زیادہ ہیلپفل ہے اور اسی طرح اس میں لیٹر پیڈ کی بھی صورت موجود ہے لیٹر پیڈ بنا سکتے ہیں لیٹر پیڈ کے علاوہ لیٹر لکھ سکتے ہیں ایک وقت میں کئی لوگوں کو لیٹر سینٹ کر سکتے ہیں ٹیپنگ کر سکتے ہیں ٹیپنگ سے مطلق جتنے بھی کام ہے اس میں ایم ایس ورڈ میں کیے جاتے ہیں ایم ایس ورڈ کے ایم ایس آفس کے بہت سارے ورزان آ چکے ہیں دوہزار انیس تک جنس کے ورزان موجود ہیں ہم اس میں صرف اور صرف ایم ایس ورڈ کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں ایم ایس ورڈ دوہزار دس کے بتالے میں گفتگو کروں گا اس کو اس میں ہم سیکھیں گے ایم ایس ورڈ کو اوپن کرنا ایم ایس ورڈ کا انٹر فیس چیک کریں گے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ چلو دوستو اس کو شروع کرتے ہیں ایم ایس ورڈ کو اوپن کرتے ہیں لیس گو سٹارٹ نو ایم ایس ورڈ دوہزار دس اچھا دوستو ہم ایم ایس ورڈ کو اوپن کرنے کا طریقہ ساتھ پہلے ہم ایک طریقے سے اوپن کر کے دیکھتے ہیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے جانا ہے سٹارٹ میریوں میں اس میں جب آپ سٹارٹ میریوں میں جاتے ہیں تو یہاں پہ میکروسافٹ آفس دوزار دس یا کوئی بھی ایسے مل جاتا ہے اس کو اوپن کرنا ہے آپ نے یہ میکروسافٹ ایکسر ہے ہم نے ورڈ اوپن کرنا ہے تو یہ بھی ہے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ دریکٹ اس پہ اوپن کریں تو یہ دریکٹ اوپن ہو جائے گا تو یہ ہے انٹر فیس کا میکروسافٹ ورڈ کا اب ہم میکروسافٹ ورڈ کو دوسرے ٹیکے سے اوپن کر کے دیکھتے ہیں یہاں سے سٹارٹ میریوں میں جائیں آل پروگرام میں جائیں یہاں پہ میکروسافٹ آفس کے نام سے آپ کو ایک آپشن مل جائے گی میکروسافٹ آفس جب آپ میکروسافٹ آفس میں آئیں گے تو اس پہ کلک کریں یہاں پہ آفس کے تمام سافٹر موجود ہیں جیسے میکروسافٹ ایکسر دوہزار دس میکروسافٹ ایکسر دوہزار دس اور ہم نے چونکہ ورڈ اوپن کرنا ہے اس لیے ہم میکروسافٹ ورڈ کو ہی چوت کریں گے اور میں ورڈ ہی بتانے والا ہوں یہ ہے میکروسافٹ ورڈ ہم اس کو کلک کریں گے تو اوپن ہو جائے گا میکروسافٹ ورڈ اوپن کرنے کا ایک اور طریقہ ہے آپ اس آئیکن کو یہاں پہ آپ کو ٹول بار میں ملتا ہے آئیکن آپ نے اس آئیکن کو یہاں پہ رائٹ کلک کریں میکروسافٹ ورڈ پہ میکروسافٹ ورڈ پہ جا کے تو رائٹ کلک کریں یہاں پہ آپ کو آپشن ملتا ہے سینڈ ٹو پہ جائیں اور جو ہی آپ سینڈ ٹو پہ جائیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈیک ٹاپ اور اس پہ آپ ایک بار کلک کر دیں اور یہ آپ کا آئیکن جو ہے یہاں پہ سکرین پہ ڈیک ٹاپ پہ لے آئے گا جیسے یہ آگیا ہے اب اس پہ آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کی پراپرٹی پہ جانا ہے اور یہاں پہ میں نے یہ چلو میں اس کو نن کر دیتا ہوں جیسے میں نے یہ نن کر دی اب میں اس کی شارٹ کٹ کی خود بنا لیتا ہوں آپ نے صرف کنٹرول کا بٹن جو پریس کرنا ہے کنٹرول کی پریس کر کے رکھیں اور جو بھی آپ نے اس کے ساتھ کنٹرول پلس آرٹ یہ خود لے آئے گا اور اس پہ جب یہ آجا ہے تو آپ نے چونکہ ہم ورڈ اوپن کرنا چاہیں گے تو کنٹرول آرٹ ڈیو دبائیں پریس کریں اور یہ اوپن ہو جائے گا یہ تطریقہ اس کو آن کرنے کا دوستو جب آپ میکروس آرٹ ورڈ کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے سامنے آتا ہے یہ اوپر کی پٹی جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ آپ کو جو اوپر سب سے ایک پٹی نظر آ رہی ہے یہ آپ کا ڈاکومنٹ بار ہے یعنی کہ کیک ایکسس بار یہ ہوتی ہیں اور یہ ہمارا جس نام سے آپ نے فیل سیب کی ہے وہ اس کا نام آ رہا ہے کیونکہ ہم نے ابھی تک کوئی سیب نہیں کی اس لیے یہ بائی ڈیفارٹ جو آتی ہے وہ ڈاکومنٹ میں یہ سیب ہوتا ہے اور یہ ایک مینیو جو ایک ایکسس بار ہے یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے مینیو کو چینج کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں جیسے ایک نیو کی اپشن یہ نظر آ رہی ہے میں اس پہ چیک کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ایک نیو ہے جب ہم نیو ڈاکومنٹ اوپن کرنا چاہیں گے تو ہم یہاں سے ڈریکٹ کی بار پہ جا کے تو کلک کر دیں گے تو نیو ہمارے پاس پہ نیو جو ہے نا وینڈو اوپن ہو جائے گی اور وہ نیو فیل ہوگی نیو ڈاکومنٹ لکھنے کے لیے اسی طرح یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹیب بار بھی اس کو بولتے ہیں اور بھی بولتے ہیں یہ نیچے جو ریبن بار ہے ریبن بار میں آپ ٹیب بار کی ساری پیرانی مساری پرپرٹی جاظر آ رہی ہے اگر آپ بھی ہم میں ہیں تو ہاں میں تو آپ کے ساری ساری پیرانی مساری پرپرٹی کھل جائے گی پیفرنس میں آپ کی یہ جو ریبن بار میں اس کی پیفرنس کی پراپرٹی ساری شو ہو رہی ہے اسی طرح میلنگز ہے ریویو ویوز اور یہ ڈویلپر یہ ساری پراپرٹی ان ٹیب بار کی ہوتی ہے جس بھی ٹیب میں آپ کام کر رہے ہیں جس پہ ضرورت ہے اس پہ جا کے شو کریں گے اور اس کو ہم باری باری سارے کو ریڈ کرنے والے ہیں آج ہم صرف اس کا تعرف کروائیں گے یہ نیچے دیکھیں یہ سٹیٹس بار ہے اس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے پیج ابھی ہم پیج ایک ہی پیج ہمارے پاس ہے اور ایک ہی پیج بھی ہم کام کر رہے ہیں میں اس کو تھوڑا سو زوم کر کے یہ ہمارے پاس ایک پیج ہے ٹھیک ہے ہم اسی پیج پہ رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں یہ اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رولر ہے یہ سکرول بار ہے آپ اس رولر کو ہائٹ بھی کر سکتے ہیں شو بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ میں نے رولر کو ہائٹ کر دیا اور یہ شو بھی کر دیا ایک رولر بار یہ ہے اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے آپ کو جو بھی رولر بار چاہیے وہ آپ رکھ لیں نہ رکھ لیں میں رکمند کروں گا کہ آپ رولر کو رکھیں ضرورت پڑھنے پر اس پر ٹیپ بھی لگا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ رولر بیڈ فالٹ تو ہے لیکن ضرورت بھی ہوتی ہے سٹیٹس بار میں ہم ابھی ایک پیج پہ ہیں ہم اگر اس میں پیج انسلٹ کرتے ہیں جیسے بلینگ پیج میں نے انسلٹ کر لیا یہ بعد میں سمجھاؤں گا میں کیسے اس کو انسلٹ کرنا ہے ان کی ضرورت پارتی ہے ہمارے پاس فور پیج آگے ہیں ابھی میں یہ دیکھیں میں جس پیج میں ہوں میں ون پیج پہ ہوں اور چار پیج ہمارے پاس ہیں یہ بتا ہے ون آف فور ٹھیک ہے اس میں جتنے والز آپ آپ ٹیپ کریں گے جیسے میں کچھ ٹیپ کر دیتا ہوں جیسے میں یہ پہلے پیج پہ کچھ ٹیپ کرتا ہوں جاوہ ماسٹر سسٹم چی کے نا لگی ہاں جی دوستو میں نے یہ جو آپ کے سامنے یہ میں نے ایک کچھ ٹیپ کیا اب یہ ہمیں سٹیٹس بار میں بتا رہا ہے کہ آپ نے فور بلڈ ٹیپ کی ہے یہ آپ کی سپیس پر ڈپینڈ کرتا ہے جتنی بار آپ ایک بلڈ کے بعد سپیس یوز کرتے ہیں تو جتنی سپیس یوز رہی ہیں اتنے بلڈ یہ اکانڈ کر رہا ہے